بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے بزرگ کے بارے میں جس نے 35 سال روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر گزارے اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتا نہیں تھا دوستو آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون بزرگ آدمی تھا جس نے 35 سال روزہ رسول میں گزارے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی مقمل تفصیل بتائیں گے کہ یہ بزرگ کون تھے اور انہوں نے اتنے سال روزہ رسول کے اندر کیوں اور کس طریقے سے گزارے میری اب تمام محباب سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو ختم ہونے تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ ان بزرگ کی مکمل تفصیلات جان سکیں اور پیارے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ لوگ کن موضوعات کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی پسند نہ پسند ہمارے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے پیارے دوستو آپ لوگوں سے یہ میری درخواست ہوگی کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نظرانہ پیش کیجئے دوستو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ جن بزرگ سے ہم آپ کا تعریف کروانے جا رہے ہیں یہ دراصل روزہ رسول کے آغاہ ہیں روزہ رسول پر اب صرف تین آغاہ ہیں روزہ رسول کے ایک آغاہ جن کا نام احمد علی یاسین تھا وہ سن دو ہزار بیس میں وفات پا گئے تھے ان کے دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد وہاں صرف تین آغاہ ہی بچے تھے دوستو آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ آغاہ پینتیس سال تک روزہ رسول کے اندر کیوں رہے اور وہاں پر کیا کرتے رہے لیکن لازمی ہے کہ آپ لوگ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ آغاہ اصل میں ہوتے کون ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ آغاہ کسے کہتے ہیں دوستو آغاہ یعنی اغوات یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر موجود ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی حرم مقدس اور مسجد نبوی کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں کردار کے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ذمہ داری ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہوتی ہے اور کوئی بھی شخص تب تک اس ذمہ داری میں نہیں پڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کیونکہ اللہ حرمین شریفین کے خدمت کے لیے اپنی پسند کے پاک باز اور نیک لوگ ہی رکھتا ہے دوستو یہ بات بھی اسی طرح ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے ناد یا حمد نہیں لکھ سکتا کیونکہ یہ ایک سعادت ہے اور یہ صرف اسے ہی حاصل ہوتی ہے جسے خدا اس سعادت کے لیے چنتا ہے وہ ایک بہت خوبصورت شیر ہے زہر لطیف کا میں آپ لوگوں کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ علم و عرفان کے بس کی بات نہیں ناد انسان کے بس کی بات نہیں انہیں میراج پر بلا لیا ہے حجر یزدہ کے بس کی بات نہیں اسی طریقے سے ایک بڑا ہی خوبصورت شیر پنجابی شیر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی دیا اچینہ نے زاتا لکھے حافظ وی اے نادا او ہاتھ پھڑ پھڑ کے لکھاؤندا مدینے والا سونا کہ جیسے ناد آپ اپنی حساب سے نہیں لکھ سکتے یہ لکھوائی جاتی ہے خدا بزرگ و برتر کی طرف سے آتے ہیں غیب سے یہ مزامی خیال میں اسی طرح سے جو لوگ حرم مقدس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے گھر کی اور اللہ کے رسول کے گھر کی خدمت پر متعین ہو جاتے ہیں وہ لوگ بڑے ہی باسعادت ہوتے ہیں پیارے دوستو اغوات کی تاریخ ملک الناصر صلاح الدین بن عیوب کے زمانے سے شروع ہوئی پہلی بار انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدمت کے آغا کے تائنات کیے جانے کے طور پر اپنے کچھ سپاہی یہاں پر ڈپلائی کیے اغوات کا لباس ہر دور میں منفرد رہا ہے جو ان کی پہچان ہوتا ہے ایک مشہور سیعہ ابن بطودہ کے بغول آغا بڑے نرم مزاج اور نیک لوگ ہوتے ہیں اغوات کے امیر یا سردار کو شیخ الحرم کا نام دیا جاتا ہے اغوات لفظ آغا کی جمع ہے اور لفظ آغا کوئی عربی لفظ نہیں بلکہ یہ فارسی اور ترکی زمان میں استعمال ہوتا ہے ترکی کے لوگ اپنے سردار کو آغا کہتے ہیں اور آغا کا لفظ اپنے بڑوں اور بزرگوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یہی لفظ فارسی زمان میں خاندان کے سربراہ کے لیے استعمال ہوتا ہے آغا احمد یاسین کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد مدینہ منورہ میں تین آغا ہیں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں اغوات کے لیے ایک الگ جگہ بنائی گئی ہے اور اس جگہ کو تقعت الاغوات کہا جاتا ہے عزوات، ناد، سفید امامہ یہ سب چیزیں اپنے اندر رکھتے ہیں اور کمر پر ایک بیلٹ باندھی ہوتی ہے اور ہر وقت خدمت کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں جب بھی انہیں خدمت کے لیے طلب کیا جاتا ہے تو یہ فوراں وہاں پہان جاتے ہیں چند روایات کے مطابق اغوات کا ٹرنڈ حبشی قبائل سے چلا رہا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حبشی قبائل کے لوگ اپنے بچوں کو کم عمری میں ہی نامرد بنا دیتے تھے اور پھر انہیں حرمین شریفین میں خدمت کے طور پر وقف کر دیتے تھے خدمتگار کے طور پر ڈپلائی کر دیتے تھے حرمین شریفین پر ڈیوٹی دینے والے کارکنان کے ذریعے نئے اغوات تلاش کیے جاتے تھے اور یہ کارکنان جب کبھی حبشہ جاتے تو انہیں آغا کی خصوصیات رکھنے والے لوگوں کو تلاش کرنے کے ذمہ داری دی جاتی تھی تاکہ حرمین شریفین کے لیے نئے آغا جلدی اور بہتر طریقے سے چھنے جا سکیں اگر کسی کارکن کو کوئی موضوع شخص ملتا اور شیخ الحرم اس کی رسمی تقروری کے لیے آلہ حکام کو درخواست لکھ بیچتے تو اغوات حرمین شریفین میں مردوں اور خاتین کو الگ الگ کرتے تھے اور جب مسجد نبی بند کی جاتی تھی تو یہ اغوات کی ہی ذمہ داری تھی کہ وہ خاتین کو وہاں سے باہر نکالنے کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیں پیارے دوستو اغوات ہر دور میں کار خیر کے لیے مشہور ہوتے ہیں اغوات میں کئی آغا ایسے تھے جو عالم فاضل اور فقی تھے اور ان کا بڑا مقام تھا اغوات کی کوئی نسل نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا کوئی وارث ہوتا ہے ہر آغا کو ملنے والا خدمتگاری کا موقع اور سلسلہ اس کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہر مسلمان اپنی آنکھوں اور روح کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی نوکری نصیب ہو جائے آج ہم ایسے ہی ایک شخص سے آپ کا تعرف کروانے جا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے مسجد نبوی میں آغا کے روپ میں خدمت کے فرائض سے انجام دے رہے ہیں دوستو الشیخ بخشتوتا وہ شخصیت ہے جنہوں نے پینتیس سال روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت کی اور بڑھاپے میں بھی آپ وہیں خدمت کے فرائض سے انجام دیتے ہیں گو کہ اب عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے شیخ بخشتوتا کے جہرے پر جھوریاں ہیں جسم میں طاقت نہیں رہی اور کمزوری رہتی ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ بغیر کوئی عذر پیش کیے چپ چاپ خوشی سے اس درک کی نوکری کرتے جا رہے ہیں آغا الشیخ بخشتوتا بتاتے ہیں کہ پہلے میں نے مسجد نبوی میں موجود باب الاسلام میں نظامت کی اور اب میں باب عثمان پر خدمت کے لیے تائنات ہوں کہتے ہیں کہ حکومت اور لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور سب بہت اچھا چل رہا ہے ذرا سوچئے سرکار دوالم کدھر کی نوکری سے بڑی کوئی اور سعادت کیا ہوگی کیا کوئی شخص جسے یہ نوکری میسر ہو کسی حال میں یہ نوکری چھوڑنے پر تیار ہوگا یقینی طور پر دوستو نہیں لیکن آپ اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوں گی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ